موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج فروری کی چوبیس تاریخ بود کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے آج کی نیوز بلٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں کیج کے مرکزی شہر تربت میں قابض پاکستانی آرمی کی ایک چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم سے حملہ کیا ہے جس میں چیک پوسٹ تباہ اور احلاکتوں کی اطلاع ملی ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق دربت کی علاقے سنگانی سر میں سائن بورڈ کے نیچے قائم قابض فورسز کے چیک پوسٹ پر رات کو نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم سے حملہ کیا اینی شہدین کے مطابق دھماکے سے چیک پوسٹ تباہ اور چوکی میں موجود ریاستی اہلکار حلاق و زخمی ہوئے دھماکے کے فوری بعد قابض فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کی دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیل ایف کے سرمچاروں نے پیر کی رات آٹھ بجے تربت کے علاقے سنگانی سر میں پاکستانی آرمی کی ایک چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا جو چیک پوسٹ کے اندر گرا جس سے پوسٹ میں موجود فوجی اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے گوہرام بلوچ نے کیج کی علاقے ہوشاپ میں منشیات کے ایک اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ ہفتے کی رات بیل ایف کے سرمچاروں نے ہوشاپ میں سالے کریم داد کے منشیات کے اڈے کو نشانہ بنایا گوہرام بلوچ کے مطابق ہوشاپ میں قائم اس اڈے میں تریاق اور شراب سمیں تمام منشیات کا کاروبار کیا جاتا ہے گوہرام بلوچ نے اہل علاقے سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے اناثر اور منشیات کے اڈوں سے دور رہے سرمچاروں کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں مغربی بلوچستان میں ایرانی فورسز کی فائرنگ کے باعث حلاقتوں کے خلاف مشتہل حجوم نے ساروان میں قائم سرکاری دفتر کو آگ لگا دی ہے آگ لگانے سے پہلے مشتہل حجوم نے سرکاری دفتر میں توڑ پھوڑ بھی کی مظاہری نے کئی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایرانی بلوچستان میں گزشتہ چند دنوں میں فائرنگ سے کم و بیش سنتیس افراد حلاق ہوئے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں حلاق اور زخمی ہونے والے افراد تیل کے کاروبار سے منسلک تھے زہدان میں مدیر دار العلوم و امام جمعہ اہل سنت سیستان و بلوچستان شیخ الاسلام مولانا عبد الحمید نے سرحدی علاقے میں ایرانی فورسز کی جانب سے تیل سے منسلک افراد کی قتل کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات قانون کی سراسر خلاف ورزی ہیں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سیستان بلوچستان کے لوگ بیروزگاری کی وجہ سے تیل کے کاروبار سے منسلک ہیں یہ کاروبار کوئی جرم نہیں ہے نہ ہی اس میگلنگ کے زمرے میں آتا ہے ہزاروں خاندان اپنے گھر چلانے کے لیے یہ کاروبار کر رہے ہیں اگر فورسز نے کاروائی کرنی ہے تو منسلک افراد کے خلاف کریں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے مغربی بلوچستان کی سرحد کے قریب فورسز کی فائرنگ اور دس بلوچوں کو شہید اور درجن و افراد کو زخمی کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بلوچوں کا قتل عام کھولی جاریت اور ایک قابل مضمت فیل ہے تیل کے کاروبار سے منسلک گاڑی مالکوں اور ڈرائیوروں پر فائرنگ اور دس افراد کی شہادت ایک کھولی جاریت ہے اس طرح کے واقعہ تواتر کے ساتھ بلوچ قوم کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں لیکن عالمی برادری خاموشی پر اکتفا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ گولڈ سمیت لائنگ کے دونوں اطراف بلوچستان ہے اور اس سرحد کے دونوں طرف آباد بلوچ خونی قومی سماجی اور معاشی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا ترجمان نے مزید کہا کہ سرحدی فورسز کی جانب سے احتجاج کرنے والے لوگوں پر کھولی فائرنگ اور بڑی تعداد میں شہادت واضح بربریت اور سرحدوں میں تقسیم لوگوں کی متعین حقوق کی سنگین خلاف فرضی ہے اس میں ملوث اناثر کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جل مقصی میں فائرنگ کر کے باپ بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے جبکہ گندہوہ میں فائرنگ کے واقعے میں دو افراد زخمی ہوئے چمن میں ٹرالر نے ایک بچے کو کشل دیا جو موقع پر ہلاک ہوا دوسری طرف زیارت میں سڑک حادثے میں ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا ہب چوکی میں پیش آنے والے ایک حادثے میں تین افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے بلوچستان کے کھٹ پتلی وزیر داخلات زیاللہ لانگو نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد سے منسلک تنظیم نے چار سو کے قریب لاپتہ افراد کی فہرست فراہم کی ہے جس میں وفاقی حکومت کے تعاون سے تین سو کے قریب افراد بازیاب ہو کر گھروں کو پہنچ چکے ہیں ان کے لوہہ قین نے بھی ان کے بازیابی کی تصدیق کر دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ حل کرنے کے لیے بلوچستان حکومت روز اول سے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے فراہم کردہ فہرست کے مطابق دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں زیاللہ لانگو کے اس بیان پر ردعمل دیتے ہوئے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا پاکستان کے مرکزی وزراء اور بلوچستان حکومت کے وزیر داخلہ سے میں دیگر کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ پانچ سو افراد میں سے تین سو بازیاب کیے جا چکے ہیں لیکن مذکرہ افراد اس بات سے آنکھیں چورا رہے ہیں کہ روزانہ مزید کتنے افراد لاپتہ کیے جا رہے ہیں ماما قدیر نے مزید کہا کہ پانچ سو افراد کی ایک فہرستی جو حکومت کو پہلے مرحلے میں فراہم کی گئی تھی بلوچ لاپتہ افراد کے ناموں کے ساتھ موجود ہیں جن کے حوالے سے تاحل حکومت خاموش ہے بلوچستان لیویز فورس کے چرانوے سپاہیوں کو ٹریننگ میں حصہ نہ لینے پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل لیویز فورس بلوچستان نے چودہ ازلا سے تعلق رکھنے والے چرانوے سپاہیوں کو لیویز ٹریننگ سینٹر خوزدار میں ہونے والے بارہ ہفتوں پر مشتمل بنیادی ٹریننگ میں حصہ نہ لینے پر لیویز فورس ڈسپلینری ایکٹ سال 2015 کے تحت ملازمت سے برطرف کر کے اس حوالے سے باقیدہ حکم نامی بھی جاری کر دیا گیا ہے کٹ پتلی بلوچستان اسیمبلی کا ریکوزیشن اجلاس 26 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے سیکریٹری بلوچستان اسیمبلی تاہر شاہ کاکڑ نے ایک جاری کردہ علامیہ کے مطابق بلوچستان اسیمبلی کی 18 ارکان کے جانب سے 19 فروری کو جمع کروائی گئی ریکوزیشن پر اسپیکر بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو نے بلوچستان اسیمبلی کا ریکوزیشن پر اجلاس 26 فروری کو سپہر چار بجے طلب کر لیا ہے تاہم یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ کس مددے پر اجلاس طلب کی گئی ہے یہ تھے بلوچستان سے مطالق خبریں اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل وادیلا عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اتمام بلوچستان سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں لاپتہ اپراد کی بازیابی کے لیے اتجاجی مظاہرے کیے گئے اس موقع پر شرکہ نے حکومت کے قلاب نعرے بازی کرتے ہوئے لاپتہ اپراد کی باعفاظت بازیابی کے لیے پوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے اتجاج کے دوران آتوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکے تھے جس پر لاپتہ اپراد کی بازیابی کے حق میں نعرے درج تھے اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تاکہ لاپتہ اپراد کی بازیابی حکومت کی ذمہ داری ہے اور تمام زیر اراست اپراد کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ قانون کے مطابق مجرموں کو سزا جبکہ بے گناہوں کو ریائی مل سکے مظاہرین نے عدالت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چیپ جسٹس لاپتہ اپراد کی باعفاظت بازیابی کے لیے سو موٹو ایکشن لے کر تمام اپراد کے ٹرائلز لیں تاکہ اس مسئلے کا حل نکل آئے سپریم کورٹ میں سینٹ کے انتقابات اوپن بیلٹنگ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران اس بے مقالب کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل سینٹر رضا ربانی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چبیس کے تحت اوپن بیلٹنگ نہیں بلکہ کوپیا رائے شماری ہی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر سینٹ کے انتقابات اوپن بیلٹنگ سے کروانے کے بارے میں کوئی پیسلہ دیا گیا تو پھر پارلمان کے ارکان ڈیپ اسٹیٹ کے رحم و کرم پر ہوں گے رضا ربانی نے قومی اسیمبلی کے علکہ اینے پچھتر میں ہونے والے زمنی انتقابات میں بیس پریزائیڈنگ افسران کے لاپتہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو ریاست ان افسران کو تحفظ پرام نہیں کر سکی اور کیسے ارکان کو تحفظ پرام کریں گے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لاور کے الیکشن ٹریبونل نے مسلم لیگ نون کے رینما پرویز رشید کو سینٹ الیکشن کے لیے نائل قرار دے دیا ہے لاور آئی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے سینٹ الیکشن کے لیے ریٹرننگ افسر کے جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے قلاب پرویز رشید کی اپیل پر سمات کی اور پرویز رشید کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد پیسلہ سنایا اور ریٹرننگ افسر کے پیسلے کو برقرار رکھا ٹریبونل کے پیسلے کے بعد لاور آئی کورٹ کے باہر میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے پرویز رشید نے کہا کہ کاغذات رکوانے ہوں تو کہتے ہیں پرویز رشید سے پیسے لینے ہیں اور پرویز رشید پیسے دینے آئے تو کہتے ہیں پیسے نہیں لینے انہوں نے کہا کہ پنجاب آوس کی انتظامیہ انصاب والوں کی انتظامیہ ہے پاکستان میں روان مالی سال کے پہلے سات ماہ میں برائے راست گیر ملکی سرمایہ کاری گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے ستائیس پیسد تک کم ہو گئی ہے اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق مالی سال میں جولائی سے جنوری کے دوران برائے راست گیر ملکی سرمایہ کاری گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے ایک عرب ستاون کروڑ ستر لاکھ ڈالر کے مقابلے ایک کروڑ چودہ لاکھ پچاس ہزار ڈالر ہو گئی اس کے علاوہ جنوری میں باؤ گزشتہ مالی سال کے اسی ماہ کے اکیس کروڑ نبے لاکھ ڈالر کے مقابلے انیس کروڑ ستائیس لاکھ ڈالر دیکھا گیا جو بارہ پیست کمی کو ظاہر کرتا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ علی کامنہی نے ایک دمکی آمیز بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی طاقتوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا ان کا کہنا تھا کہ کوئی طاقت ایران کو جوری اتیاروں کے اصول سے نہیں روک سکتی انہوں نے کہا کہ ایران چاہے تو جوری اتیار بنا سکتا ہے مگر ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے جوری معاہدے سے ایران کا طریقہ کار تبدیل نہیں ہوگا کبرگان کانسل کے اجلاس سے کتاب میں آیتاللہ علی کامنہی کا کہنا تھا کہ ایران یورنیم افزودگی کی حد بیس پیسد تک رکھنے کا پابند نہیں یہ ہماری ضرورت پر منصر ہے دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ آیتاللہ علی کامنہی کے جوری پروگرام سے متعلق متنازہ بیان کے باوجود ہمارے موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وائٹ آوس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بات چیت کے نتائج سے قبل ایران پر آیت پابندیاں نہیں اٹائیں گے اور نہ ایرانی سپریم لیڈر کے یورنیم افزودگی کے مقدار بڑھانے سے متعلق بیان سے ہماری پالیسی تبدیل ہوگی بھارت کے زیر انتظام جمعو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ پاروک عبداللہ نے کہا ہے کہ دیشتگردی کے قاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں نیشنل کانفرنس کے صدر پاروک عبداللہ کا کہنا تھا کہ کھتے میں ترقی کے لیے دوستی بنیادی اہمیت کی عامل ہے اور اس علاقے میں دیشتگردی کو قتم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے پاروک عبداللہ نے مزید کہا کہ دیشتگردی کو کچل دینے کے اکمران بارتیا جنتا پارٹی کے دعاؤں کے برعکس دیشتگردی اب بھی موجود ہے اگر اسے قتم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسی سے بات چیت کرنی ہوگی چین نے سنکیانگ میں بسنے والے ایگور مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے آلات کے بارے میں تووین آمیز بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں مذہبی آزادی اور لیبر عقوق حاصل ہیں اس حوالے سے چینی وزیر کارجا نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کو بتایا ہے کہ وہ قانون کے مطابق انستاد دیشتگردی کے اقدامات اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سنکیانگ میں بغیر کسی دیشتگردی کے مقدمے کے چار سال بعد معاشرتی استحقام اور ترقی ہوئی ہے چینی وزیر کا کہنا تھا کہ سنکیانگ میں چوبیس ہزار مساجد ہیں جہاں تمام نسلی گروہوں کے اپراد کو لیبر قوانین کے مطابق حقوق حاصل ہیں چینی وزیر کارجا نے اقوام متحدہ کو کتے کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ سنکیانگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا جمہوریہ کانگوں کے مشرقی علاقے میں پیر کے روز اٹلی کے سپیر کو گات لگا کر قتل کر دیا گیا اٹلی کی وزارت کارجا کی جانب سے جاری ہونے والے ایک مقتصر بیان میں کہا گیا ہے کہ جمہوریہ کانگوں کے لیے سپیر لوکا اٹانو سیو کو گومہ نامی شہر میں اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ کانگوں میں اقوام متحدہ کے ایک مشن کے کافلے میں سپر کر رہے تھے بیان میں کہا گیا ہے کہ کافلے کے ساتھ سپر کرنے والا اٹلی کے ملیٹری پولیس کا ایک اہلکار بھی اس عملے میں مارا گیا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے سارن بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی